موسیقی کوئی بھی دو لوگ پتی پتنی ہو پریمی پریمی کا ہو کوئی مطر دوست ساتھی یا بھائی بہن ہو اگر کسی کے بیچ بھی سمبند خراب ہو رہی ہے منموٹاو ہے دویش رہتا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کوئی اپنا کسی کو چھوڑ کر جا رہا ہے یا کسی غلط سنگت میں غلط راستے پر جا رہا ہے یہ ایک ایسا اپائے ہے جو آسان تو بہت ہے بہت رہو بڑا سرلسہ ہے آپ اسے آرام سے کہیں بھی بیٹھ کر گھر میں کر سکتے ہیں پرمتو اس کا جو اثر ہے جو پربھاؤ ہے وہ اتنا تیج ہے کہ یہاں آپ نے پانی کے نیچے اس کاغج کو لکھ کر رکھا اور وہاں اس سامنے والے انسان پر اس کا اثر اس کا پربھاؤ شروع ہو جائے گا بڑا ہی چمتکاری اپائے ہیں پورے وشواس پورے یقین کے ساتھ آپ اسے کریں اور ایک آگر جت ہو کر کریں آپ کو اس سے سو پرتشت لاپ رابط ہوگا اور آپ کا جو بھی خراب سمبت ہے جو بھی رشتہ ہے بہت میٹھا ہو جائے گا سندر ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے اس سپائے کو مطرو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن اسے آپ شنیوار کے دن نہیں کریں گے سٹرڈے کے دن نہیں کریں گے سپتہ ہمیں چھ دن آپ کبھی بھی کریں سمیں اپنے انسار رکھیں کسی بھی سمیں آپ اس سپائے کو کر سکتے ہیں بڑا سرلسہ ہے بڑا آسانسہ ہے آپ نے ایک گلاس میں صاف گلاس ہو اس میں پانی بھر کر رکھیں یہ دھیان رہے گلاس بہار سے سوک جانا چاہیے بلکل سوکھا ہوا گلاس ہو اندر بس آپ نے پانی رکھنا ہے بہار گیرہ نہ ہو گلاس کو آپ لے کر بیٹھ گئے ایک ستھان پر ایک کاغج لیں اور ایک آپ نے لکھنے کے لیے کسی بھی رنگ کا پین سکیچ پین کچھ بھی رکھ لیں آپ کسی آسان کپڑے پر بیٹھیں کوئی آسان بچھا لیں ایک کپڑا بچھا لیں پالتی مارکار پلاش مارکار آپ نے بیٹھنا ہے دشا آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی انیواری نہیں ہے کوئی دشا نہیں ہے سب سے پہلے گلاس کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے کاغج کو اس کے بغل میں کہیں بھی رکھ دیں اور لکھنے والی غصت کو کاغج کے اوپر رکھ دیں اب آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اسی وقتی کو اسمانڈ کریں جس کے لیے یہ آپ اپائے کر رہے ہیں بلکل دھیان پور وقت سوچیں اسے کیونکہ جس کو آپ سوچیں گے اسی کے لیے یہ اپائے کارے کرے گا فروش ہو اس طرح ہو جو کوئی بھی ہے اس کو وچار لیں ٹھیک پرکار سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کاغج پر آپ نے جو بھی پہنے سکیچ پر آپ نے لیا ہے اس سے اس وقتی کا نام لکھنا ہے پہلے جو اس کا پکارا جانے والا نام ہے جس نام سے آپ پکارتے ہیں وہ لکھ دیں نیچے لکھیں سویم ترویم اشی سویم ترویم اشی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اس پکار سے آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لکھنے والی جو بھی چیز آپ کی ہے اس کو الگ رکھ دیں اور کاغج کو سیدھے ہاتھ پر پک دیں آنکھیں بند کریں ایک بار دونوں آنکھوں سے چھلا گیا ہے پہلے بائیں آنکھ پر جو الٹی آنکھ ہے اس پر چھلائیں پھر سیدھی آنکھ پر اور اس کے بعد آنکھیں بند ہی رہیں گی اسی وقتی کا پانچ بار نام لے لیں اس کے بعد آپ نے یہ کاغج زمین پر رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے اس گلاس کو جو پانی کا گلاس ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں کاغج کو نیچے رکھا لکھا بھاگ اوپر کی طرف ہونا چاہیے پانی کا گلاس اس کے اوپر رکھ دیا اب آپ نے کیا کیا پانی کے گلاس کے اوپر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ دیا یعنی ڈک دیا اس گلاس کو سیدھے ہاتھ سے موڑنا نہیں ہے انگلیوں کو بھی کل سیدھا ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ جو تین شبد لکھے ہیں ان کو آپ نے بولنا ہے ان کو آپ پہلے ہی یاد کریں گے تب ہی آپ اوپائے کریں گے یہ شبد آپ نے پانچ بار بولنا ہے پانچ بار ان شبدوں کو اچارت کرنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور جو گلاس ہے اسے اٹھائیں کاغج کو بھی اٹھائیں یہ دونوں چیزیں گھر سے باہر لے کر نکلیں یہ سطان پر آپ کر رہے ہیں وہاں سے دور جائیں اگر آپ اسے گھر پر کر رہے ہیں اس بات کا وشیز دھیان رکھیں کہ یہ سامنے کی اور نہ جائیں دائیں بائیں چلے جائیں پیچھے بھی نہیں جانیں اور اس کے بعد آپ نے اس کاغج کو زمین میں ایک جگہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر یہ پانی گرا گینا ہے پورا پانی گرا دیں اور واپس گھر آ جائیں یہ بسمتر آپ نے اپائے کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسے ویقتی پر اس کا ایسا پربھا ہوگا کہ وہ بس آپ سے جڑ جائے گا اپنے سمتھ ہمیشہ کے لئے آپ سے خود ہی آ کر ٹھیک کرے گا اچھا کرتے ہیں مطروں اپائے آپ کو ٹھیک پرکار سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک ایسے ہی بہت ہی خوبصورت سے اور شکتشالی اپائے کے ساتھ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں نمشہ چیز نہیں نمشہ موسیقی